موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اماعباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں اور ان کے جوابات اس پروگرام کے ذریعے معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالے اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے ہم کو بھیج دیں یا چاہیں تو آڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے ہم کو بھیج دیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں آپ اپنا سوال ہم کو لکھ کر بھیج سکتے لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو یا آڈیو میں ہوں گے ہم ان کو جواب کے لیے پہلے چنیں گے اس کے بعد جو تحریری سوالات ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو آداب اور جو اصل و ضابط ہوتے ہیں ان سب کا آپ پاس و لحاظ رکھیں بالخصوص اس بات کا خیال لکھیں کہ سوال آپ کا کم سے کم الفاظ میں بہت ہی مختصر ہونا چاہیے اسی طرح سوال آپ کا با مقصد ہونا چاہیے لایانی اور فضول قسم کا سوال یا فرضی سوال نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیجیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لشٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے ویڈیو کے شکل میں موجود سوالات کو دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ویڈیو میں پہلا سوال کونسا ہے ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے سگے ماموں کا لڑکا ان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ شادی جائز ہوگی کی نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب دیجئے تو دیکھیں قرآن و حدیث میں ان رشتوں کی فہرز دی گئی ہے جو حرام اور ناجائز ہیں با الفاظ دی گئی ہے کہ ان عورتوں کی لشت دی گئی ہے جن سے آدمی شادی نہیں کر سکتا جیسے اس کی ماں ہے بہن ہے بغیرہ بغیرہ تو اس لشت میں جو خواتین آئیں گی ہم انہی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی اس لشت سے باہر کی جتنی بھی خواتین ہیں جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب سے نکاح کرنا شادی کرنا جائز ہوگا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی تو آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے یہ مسئلہ اس فہرز کے اندر نہیں آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام عورتوں کا تذکرہ کیا ہے یعنی ایسی عورتوں کا جن سے شادی کرنا حرام اور ناجائز ہے تو جو فہرز اللہ نے دی ہے جن خواتین کی کہ ان سے شادی نہیں کیا سکتی اس فہرز میں یہ رشتہ نہیں آتا ہے اس لئے یہاں پر ان دونوں کے شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو میرا نام اسماعیل یوسف ہے اور میں اورنگاباد سے ہوں میرا سوال یہ ہے شیخ کی کسی لڑکے کا نام عبیدہ ہو سکتا ہے عبیدہ یا عبادہ یا عبید تو عبید اور عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام تو لڑکے کے ہیں لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیا صرف عبیدہ بچے کا نام رکھ سکتے یہ بچے لڑکی کا نام ہے یا لڑکی کا نام اور اس کا معنی کیا ہے یہ جراب وضعیت کریں جزاک اللہ خیر حسن جزا سلام علیکم یہ ہمارے بھائی ہیں اسماعیل بھائی جو اورنگاباد سے سوال کر رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ یہ ایک نام ہے ایک بہت بڑے صحابی رسول جو عشر مبشرہ میں آتے ہیں یعنی ان دس صحابی کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی تو انہی میں سے ایک ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ عبیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عبیدہ نام یہ لڑکی ہی کا رکھیں گے یا لڑکی کا رکھیں گے یہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں جہاں تک کہ اس کے معنی مطلب کی بات ہے تو عبیدہ یہ اصل میں عبد سے بنا ہوا ہے عائن با دال اور اس کے اصل معنی ہوتا ہے بندہ بندہ یا غلام جیسے اللہ کا جو بندہ ہوتا اس کو کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ یا عبد کا لفظ غلام کے معنی بھی بیاتا ہے تو اس کے اندر یہ معنی ہوتا ہے عبد غلام کا اور عبیدہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں دو باتیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ عبدہ سے بنا ہوا ہے اس کی تسگیر ہے اور یہ کہے کہ عابدہ باپ زبر کے ساتھ یہ عابدہ کی تسگیر ہے اور عابدہ یہ عربی زبان میں ایک اونٹنی کو کہتے ہیں یعنی اونٹنی طاقت اور اونٹنی جو ہوتی ہے اس کو عبدہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی یہ تسگیر عبیدہ تو یہ دو طرح کی باتیں عبیدہ کے مفہوم کے بارے میں کہی کہیں کہ جانور کے معنی میں ہے یا یہ کی یہ بندے کے معنی میں ہے تو اسی سے بنا ہوا ہے عبیدہ تو یہ اس کے معنی مطلب کے لحاظ سے بات ہوگی اس کے مفہوم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ وہ نام نہیں رہ سکتے ہیں دوسری چیز یہ کہ یہ نام مرد کا رکھ سکتے ہیں یا عورت کا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں یہاں تک مرد کا تعلق ہے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ کا نام عبیدہ تھا ایک عبیدہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا نام عبیدہ تھا تو عبیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بات صحابہ کا نام تھا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ایسے ہی دوسرا نام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہے یعنی ان کی یہ کنیت ہے تو ابو عبیدہ یا عبیدہ یہ کسی مرد کا نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے رہے بات یہ کہ کسی خاتون کا نام رکھ سکتے کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی خاتون کا یا کسی صحابیہ کا نام عبیدہ رہا ہو یہ تو ہماری معلومات میں نہیں ہے لیکن بعد کے زمانوں میں بعض خواتین کا یہ نام ملتا ہے عبیدہ بلکہ آج کی زمانے میں بھی کچھ خواتین کا نام یہ عبیدہ ملتا ہے تو یہ لفظ اس لفظ سے کسی مرد کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے کسی عورت کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو مرد حضرات کے بھی نام ہوتے ہیں اور عورت کے بھی وہ نام ہوتے ہیں دونوں میں وہ یقصہ ہوتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بہت سارے الفاظ ہیں تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ ایک لفظ اگر مرد کا نام رکھا گیا تو عورت کا وہ نام نہیں رکھ سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو مردوں کے بھی نام ہوتے ہیں عورتوں کے بھی نام ہوتے ہیں اس لئے نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یاد رہے کہ اسلام نے نام رکھنے کے بارے میں جو منع کیا ہے تو وہ کچھ اصولی باتیں بتائیں جیسے شرکیہ نام نہ ہو ہوتی ہے بہت زیادہ اس کو متقینہ بنا جاتا ہو تو اس طرح کے ناموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے نام ہیں وہ نام رکھنے میں بندہ آزاد ہے وہ کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے عبیدہ نام تو باقیدہ حدیثوں میں ملتا ہے صحابی کا نام تھا یہ حدیثوں میں نہ بھی ملتا صحابہ کا نام نہ بھی ہوتا تو بھی آدمی وہ نام رکھ سکتا ہے حتیٰ کہ ایسا نام جو آربی زبان کا ورڈ بھی نہیں ہے آربی زبان میں وہ لفظ پایا ہی نہیں جاتا ہے فارسی کا کوئی زبان ہے یا کسی اور زبان کا وہ کوئی لفظ ہے تو اس سے بھی نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسلام نے یہ پابند نہیں کیا ہے کہ ہر بندہ ہر مسلمان اپنا نام عربی زبان ہی میں رکھ کے کسی بھی زبان میں اپنا نام رکھ سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ نام شرکیہ نہ ہو اس نام میں آدمی کی مذہمت نہ ہوتی ہو اور اس طرح سے اس نام سے بہت زیادہ تعریف نہ ہوتی ہو اس طرح کی کچھ اصولی باتیں ہیں ان کا خیال لگتے ہوئی کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے تو عبیدہ کا نام بھی رکھ سکتے ہیں مرد کا بھی رکھ سکتے ہیں عورت کا بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ویڈیو میں کچھ سوالات تھے اب ہمارے پاس آگے آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں اسلام علیکم ہم نے کسی سے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے گھر پہ بہت پریشانی ہو رہی تو ہم نے کسی مولانا صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے گھر پہ جادو ہوا ہے تمہاری نوبت ایسی آجائی گی کہ ہاتھ میں کٹور آجائے گا اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم کیا کریں آپ سے اچھے کوئی بتا بھی نہیں پائے گا تو آپ جو بھی ہمیں بتا دو یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی تھی تو انہوں نے کسی عالم سے یا کسی سے رابطہ کیا ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے اور تمہاری یہی حالت رہی تو تمہارے ہاتھ میں کٹور آجائے گا یعنی تم بکھاری بن جاؤگے یعنی تمہاری دولت سب کچھ تباہ ہو جائے گی معاشی اعتبار سے تم کنگا لوجاؤگے تو یہ بھائی سابھ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھئے اس طرح کی جو بھی باتیں کرتا ہے اور علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے مستقبل کے بارے میں پیشنگی کرتا ہے یا جان لیں کہ ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے اور ایسے شخص سے کوئی بات پوچھنا بھی نہیں چاہیے یہ جس بندے نے آپ کو کہہ دیا کہ جادو ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں کٹورا آجائے گا آپ بکھاری بن جاؤگے تو اس شخص کو کس نے بتایا یعنی مستقبل کی خبر اور کل کی بات اس کو کیسے پتا چلی یہ تو علم غیب کا دعویٰ ہے یعنی اس بندے کو کیسے پتا کہ کل تمہارے ہاتھ میں کٹورا آجائے گا تم بکھاری بن جاؤگے یہ کسی کی قسمت کے بارے میں اس طرح کی پیشنگی کرنا یہ کوئی انتہائی قسم کا جو ہے فضل شخص ہوگا جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے آپ کو یا تمام لوگوں کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے یہ کہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی پیشنگو یہاں کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ کے علاج کے بہانے آپ سے کچھ پیسہ آئٹ سکیں اور یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اس طرح کے معاملے میں جب آدمی ڈاکٹروں کے پاس رجوع نہ کر کے ایسے مولانا یا بابا ایسے پیر لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہے تو وہ سنتے ہی اس کو ڈرا دیں گے اس کو سامنے والے کو اگر چھیک بھی آگئی ہو تو کہیں گے تمہارے اوپر دو چار جن ہے اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ فرضی طور سے کوئی کیس بنا کے یعنی جو آدمی بلکل ٹھیک ٹھاک ہو اس پر کوئی جنون کچھ بھی نہیں ہے اس کو ایسے ہی مریض بنا کے ایسے لوگوں کے پاس لے جاؤ آپ یقین کیجئے وہ آپ کو بھی کسی جنناس کے ساتھ ملا دیں گے وہ کہہ دیں گے تم پر جن ہے جادو ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جادو کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر آدمی جادو کر سکے جادو بھی ایک ہنر ہے ایک علم ہے ایک فن ہے اور یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہر محلے اور ہر گلی میں آدمی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس پر جادو اس پر جادو اس پر جادو سوال یہ ہے کہ کیا اتنی جادوگر ہر محلے ہر گلی میں پائی جاتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے جادو کرنا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے ہر آدمی جادو نہیں کر سکتا اس لئے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہئے نہ اس طرح کی باتیں سننی چاہئے اور جو شخص بھی ایسا کہتا ہوا نظر آئے کہ وہ ہر مسئلے کیا حل یہ بتاتا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا تم علاج نہیں کراؤ گے تو یہ آئے گا وہ ہو جائے گا تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہئے تو بہرحال آپ نے جو بیان دیا ہے اگر یہ بیان آپ کا سچا ہے اور واقعی کسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کا انگال ہو جائیں گے آپ پر جادو ہوا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یقین مانجیے آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ آدمی فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ جو ہے چٹنگ کر رہا ہے اس سے آپ دور رہیں اور اگر آپ کو کوئی دکت ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور آپ چیک کریں دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لیکن ایسے بابا اور ایسے پیر قسم کے لوگوں سے دور رہیں جو لوگوں کو ٹھکتے ہیں اور پیشن گوئیاں بتاتے ہیں ان کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں سے دور رہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے کبیر ویسوس میں اس بینگل سے ہوں اور میرا سوال ہے کہ تقدیر اور کوشش یہ دونوں کیسے کام کرتے ہیں یعنی ہم کیا تقدیر پر ویسوس کریں گے اور کوشش بھی کرنا چاہیے جب ہمیں بتائیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ تقدیر اور کوشش کا کیا معاملہ ہے کیا تقدیر پر بھروسہ کر کے بڑھ جانا چاہیے یا کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے تو دیکھیں اس بارے میں مختصر طور پر آپ یہ جان لیں کہ تقدیر جو اللہ رب العالمین نے لکھی ہے وہ اصل میں دو طریقی ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا اس پر پورا اختیار ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک آدمی خوبصورت ہوگا یا بسورت ہوگا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوتا ہے اور تقدیر میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے جس میں بندے کو پورا اختیار ہوتا ہے مکمل اختیار ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ کہ آدمی اچھا کام کرے گا یا برا کرے گا یہ پورے طور پر بندہ آزاد ہوتا ہے وہ جیسا کرتا ہے ویسا اللہ تعالی لکھتا ہے پہلے سے پہلے سے کیوں لکھ دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کو کل کی خبر معلوم ہے اللہ فیوچر کے بارے میں جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شخص کل کیا کرنے والا ہے تو اس کو اللہ تعالی لکھ دیتا ہے تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کروائے ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ تقدیر میں جو لکھا گیا وہ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے وہ ایسا کرنے والے تھے اور اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جسے بندہ خود لکھوا رہا ہوتا ہے یعنی بندے کا خود کا فیصلہ ہوتا ہے اور اسے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے اس لیے ایک شخص کو تقدیر کے سہارے چپ چاپ نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ اسے اپنی محنت اپنی کوشش جاری رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی کوشش ہی سے اس کو صلاح مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہایا قرآن میں کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو اگر آدمی کوشش کرے گا تو اس کا پھل پائے گا اس کا نتیجہ پائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا ہے جو کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اور اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کروں اور تقدیر میں جو ہوگا اس کو ملے گا تو یہ سمجھ لیں کہ چونکہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے اسی وجہ سے اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کھالی ہاتھ بیٹھے گا اس لیے یہ محروم رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے محروم کیوں اس لیے نہیں کہ اس کو محروم کرنا ہے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے اس لیے ہم کو تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے چپ چپ نہیں بڑھنا چاہئے بلکہ اپنی محنت اپنا جو فرض اپنی کوشش سے وہ سب کرتے رہنا چاہئے اور یہ بات اچھی طرح ذن میں بٹھا لینا چاہئے کہ تقدیر کا ایک بہت بڑا حصہ جو لکھا گیا ہے وہ ہمارے کرتود کی وجہ سے لکھا گیا ہے وہ ہمارے فیصلوں کی وجہ سے لکھا گیا ہے اس لیے ہم جیسا فیصلہ کریں گے جیسی کوشش کریں گے ویسا ہی تقدیر میں لکھا ہوا پائیں گے اس لیے آدمی کو کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہئے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ہنڈی جیسے باہر میں آدمی ہے دوسرے کانٹری میں تو ادھر سے پیسہ وہ بوکنگ کرتا ہے اور ان کے گھروں پر پیسہ پہنچایا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر بینک میں اگر وہاں کے ایک ہزار ریال کا اگر سولہ ہزار مل رہا ہے تو وہ دس بیس روپیاں ان سے زیادہ لیتے ہیں یہ پچاس ریال وہاں کا اور ان کے گھر پر یہ پیسہ پہنچایا جاتا ہے اور جب ان کو تو ان کے سیلری ملنے سے پہلے پہلے ان کا پیسہ ان کے گھر پر پہنچا جاتا ہے جب سیلری ملتا ہے تو ان سے پیسہ لیا جاتا ہے یہ ہے ہنڈی کا کام دیکھیں ہنڈی کے بارے میں اس سے پہلے بھی سوال آ چکا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کہیں پہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو ہنڈی کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر پہ پیسہ پہنچا دیا جاتا ہے اور بعد میں اس سے اصولہ جاتا ہے اور اس سے کچھ زیادہ لیا جاتا ہے یعنی جتنا پیسہ اس کے گھر پہ پہنچایا گیا ہے اس سے زیادہ اصول آ جاتا ہے تو دیکھیں شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک آدمی سرویس دے رہا ہے محنت کر رہا ہے خدمت کر رہا ہے تو اس کا عوض وہ لے سکتا ہے یہ سود کا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی نے پہلے سے دے دیا ہے اور بعد میں اصول لہا ہے تو اس پر وہ سود لے رہا ہے یہ سود کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا کام ہے اس کی سرویس ہے وہ پیسے لوگوں کے گھر پہنچاتا ہے اگر سعودی عرب سے یا کہیں سے بھی اس کو پہلے ہی پیسہ مل جائے تو بھی وہ کچھ بڑھا کے لیتا ہے وہ اپنا مہنتانہ لیتا ہے تو اس میں شرع اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی اگر ایک سرویس دے رہا ہے خدمت دے رہا ہے آپ کے کام آرہا ہے آپ کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کام پہ اگر آپ کو شرعج کر رہا ہے تو کیا دکت ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر قانونی طور پہ اس پر کوئی افجشن نہیں ہے کوئی اطراز نہیں ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں میں آپ کا یہ بہت زیادہ چینل دیکھتا ہوں بیانات ماشاءاللہ بہت جامعہ ہوتے ہیں اور ادھر سے میں نے یہ نمبر لی ہے میرا یہ سوال تھا جب شادی کرنی ہو تو کتنی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا ہے جائز اسلام میں اس کے بارے میں بیانات اور ویسے وائس میں سے مجھے بتایا جائے بھائی صاحب کے سوال ہے کہ کسی لڑکی سے شادی کرنا ہو تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو دیکھئے شادی اور رخصتی یہ دو الگ الگ چیز ہوتی اس کو بھی پہلے سوال لینا چاہیے اسلام میں شادی آپ کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں ایک لڑکی کتنی بھی چھوٹی کے نوہ اس سے نکائے کر سکتے ہیں لیکن اس کی رخصتی یعنی وہ لڑکی آپ کے پاس آئے اور اس کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں شاہر میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات قائم کرنے کے لیے اس کا بالگ ہونا اور ایک خاص عمر کو پہنچنا ضروری ہے تو شادی کرنے کی جہاں تک بات ہے سیف نکائے کرنے کے بات ہے تو اس کے لیے لڑکی کی کوئی بھی عمر نہیں ہے ایک آدمی کا نکائے ایک شخص کا نکائے ایک لڑکی سے کیا سکتا ہے اس کی عمر کتنی بھی کم کیوں نہ ہو بچی ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اس کا نکائے کیا جا سکتا ہے لیکن رخصتی جب وہ بڑی ہو جائے گی اس لائق ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کی رخصتی ہوگی نہیں شوہر کے پاس تب آئے گی جب وہ اس لائق ہو جائے گی بیوی بننے کے لائق ہو جائے گی تب وہ اس کے پاس آئے گی لیکن شادی کبھی بھی کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی تو اس وقت امائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی تھی اور اسی وقت آپ سلسل میں شادی کر لیتی لیکن رخصتی بعد میں ہوئی تھی شادی کے نکائے کے کئی سالوں کے بعد امائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی تو شادی کا جہاں تک مسئلہ ہے نکاہ کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے البتہ جب رخصتی ہونی ہو لڑکی کو شوہر کے پاس آنا ہو تو اس وقت لڑکی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس لائک ہے کی نہیں ہے اگر وہ اس قابل ہو گئی ہے تو شوہر کے پاس آ سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اہل حدیث عالم اجمع و قیاس کو مانتے ہیں کیا اجمع و قیاس قرآن و حدیث سے ثابت ہے محمد عامر دلیال رامپور یوپی یہ ایک بھائی ہیں جو پوچھ رہے ہیں کیا اہل حدیث اجمع و قیاس کو مانتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں اس سوال کا جواب سننے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ اجمع اور قیاس کس کو کہتے ہیں بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ اجمع اور قیاس یہ دین سے ہٹ کے کوئی بات ہے یعنی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات ہے یعنی دین کا کوئی مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے وہ جس طرح سے قرآن سے ثابت ہوتا ہے حدیث سے ثابت ہوتا ہے ایسے ہی قرآن اور حدیث کے علاوہ یعنی ان دو چیزوں کے علاوہ وہ الگ سے کوئی اجمع کی شکل ہے اجمع کا کوئی سورس ہے اور قیاس کا کوئی سورس ہے جہاں سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو یہ جو غلط فہمی ہے اس کو سب سے پہلے دور ہونا چاہیے اور آدمی کو ذہن میں یہ بات بٹھا لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دین کا کوئی ماخذ نہیں ہے جسے آپ اجمع اور قیاس کہیں دین ثابت ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں وہی ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دین اصل میں اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے دین اس دھرتی پر بنتا نہیں ہے تو قرآن اور یہ حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس لئے دین صرف یہی ہے اور اجمع اور قیاس یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ اجمع اور قیاس یہ لوگوں کا اپنا نظریہ ہوتا ہے لوگوں کا اپنا استحاد ہوتا ہے اس لئے یہ چیزیں دین کا ماخذ اور دین کا مصدر کبھی نہیں ہو سکتی ہیں دین کا مصدر صرف اور صرف قرآن اور حدیث اور ایک لذب میں کنا چاہیں تو دین کا مصدر دین کا ماخذ صرف اور صرف وہی ہے چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اجماع اور قیاس کس کو کہتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اجماع قیاس کو تو اگر کوئی قرآن اور حدیث کی طرح دلیل ماند رہا ہے کہ جیسے قرآن اور حدیث دلیل ہے اجماع اور قیاس بھی کوئی دین کی دلیل ہے تو یہ غلط فہمی وہ دور فرما لے قرآن اور حدیث کی طرح سے اجماع قیاس ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دین کا ماخذ نہیں ہے پھر اجماع اور قیاس ہے کیا چیز تو اجماع قیاس کا تعلق اصل میں دلیل سے نہیں ہے بلکہ دلیل کو سمجھنے سے ہے نس یا تو قرآن کی ہوگی یا حدیث کی ہوگی تو قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو حدیث سے کوئی ثابت ہو یہ اصل دلیل ہے لیکن اس دلیل کا فہم کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو اجماع اور قیاس کہتے ہیں یعنی قرآن اور حدیث سے جو مطلب لیا جاتا ہے اس مطلب کی ایک خاص شکل کو اجماع اور قیاس کہا جاتا ہے اب اجماع کیا ہوگا اگر قرآن اور حدیث سے کوئی ایسا مطلب نکالا گیا جس مطلب پر پوری امت کا اتفاق ہے تو اس کو کہتے ہیں اجماع جیسے ایک شخص سے اسی ہندوستان میں پیدا ہوا قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اب قرآن اور حدیث سے استلال کرتے ہوئے پوری امت نے اس کو کافر کہا یعنی اس کے کفر پر اجماع ہو گیا پوری امت نے اس پر اجماع کیا کہ یہ شخص کیا ہے کافر ہے تو یہ ہو گیا اجماع اب یہ اس کے کفر پر امت کا اجماع ہے تو یہ امت کا جو فیصلہ ہے اس کی تکفیر کا اس کو کہتے ہیں اجماعی فیصلہ لیکن اس پر اجماع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلاہ محمد کیا دینی کہ کافر ہونے کی دلیل قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ایسا بالکل نہیں ہے قرآن اور حدیث کی دلیل کو لے کر اس سے ایک معنی لے کر اس کو کافر کہا گیا اور اس معنی پر پوری امت نے اتفاق کر لیا اس لئے اس کو اجماع کہتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اجماع کس کو کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے نکالا گیا متفقہ مانا ایسا مفہوم ایسا مانا جس پر سب کا اتفاق ہو اس کو کہتے ہیں اجماع تو اجماع یہ قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا اجماع جب بھی ہوگا قرآن کی کوئی دلیل ہوگی حدیث کی کوئی دلیل ہوگی اگر قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر کسی مسئلے میں اجماع آئے اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہو تو جھوٹا اجماع ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی سچا ہی نہیں یہ ناممکن ہے ایمپاسیفل ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسئلے پر امت متفق ہو جائے اور اس مسئلے میں قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل نہ ہو یہ ناممکن ہے ایسا اجماع جھوٹا ہے ایسے مسائل میں جو اجمع کا دعویٰ کیا تھا یہ جھوٹا اجمع ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ اجمع جو ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے متفقہ فہم کو اجمع کا جاتا ہے یہ بات ہوگئے اجمع کی اب قیاس کیا ہے قیاس یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت کیا گیا کسی نئے معاملے میں کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوا اب اس چیز کا نام نہیں تھا قرآن و حدیث میں یعنی اس مسئلے میں دین کی رہنمائی کیا ہے یہ رہنمائی قرآن و حدیث میں ہے لیکن وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں منشن نہیں ہے اس مسئلے کا نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن علماء کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل سے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو قیاس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی قرآن و حدیث ہی سے دلیل آتی ہے قرآن و حدیث سے مسئلہ حل کیا آتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں ہوتا تو واضح طور پر نہیں ہوتا لیکن قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا ہے علمانے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں قیاس کہتے ہیں تو قیاس بھی کیا ہے قرآن و حدیث سے نکالے گئے ایک فہم ایک معنی کا نام قیاس ہے تو اجماع ہو یا قیاس ہو آپ دیکھیں یہ دونوں کا تعلق قرآن و حدیث سے نکالے گئے معنی سے ہے مفہوم سے ہے اگر معنی پر سب کا اتفاق ہے تو اس کو کہتے ہیں اجماع اگر اتفاق نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں قیاس تو اگر اتفاق ہے تو وہی چیز ہوگی اجماع اگر اتفاق نہیں ہے تو وہی چیز ہوگی قیاس یعنی دونوں کا تعلق قرآن و حدیث سے نکالے گئے معنی پر ہوتا ہے فہم پر ہوتا ہے اصل دلیل سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ دلیل منسلک ہوتی ہے یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے واضح ہو گئیں کہ اجماع کس کو کہتے ہیں قیاس کس کو کہتے ہیں تو اب آپ کے لئے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اہلِ حدیث اجماع اور قیاس کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں تو دیکھیں قرآن و حدیث سے اگر کوئی متفقہ معنی لیا گیا ہے تو اس کو اہلِ حدیث مانتے ہیں سب مانتے ہیں اب اس کو اجماع کا نام دے دو یا جو چاہے آپ اس کو نام دو اہلِ حدیث اس کو مانتے ہیں تو ایسا اجماع یعنی قرآن و حدیث سے لیا گیا ایسا مانا جس پر پوری امت کا اتفاق ہے جس کو اجماع کہتے ہیں اس کو اہلِ حدیث مانتے ہیں البتہ ایسا مانا یعنی قرآن و حدیث سے نکالا گیا ایسا ماننا جس پر سب کا اتفاق نہ ہو پوری امت کا اتفاق نہ ہو بلکہ کچھ لوگوں نے ایک دو لوگوں نے بات کہی اور اسے دعویٰ کر لیا گیا نہیں یہ سب کا اس پر اجماع ہے تو اس اجماع کو اہلِ حدیث نہیں مانتے اس لیے نہیں کہ وہ امت کی طرف سے نکالے گئے متفقہ مانے کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس لیے کہ اس پر امت کا اتفاق ثابت ہی نہیں ہے یہ جھوٹا دعویٰ کر لیا گیا ایسا ہی قیاس کا مسئلہ ہے اگر قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر قیاس کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اصل استدلال قرآن حدیث سے ہی ہے اس لیے اہلِ حدیث اس کو مانتے ہیں لیکن ایسا قیاس جس میں قرآن اور حدیث سے دلیل نہ لی جائے بلکہ ایک آدمی اپنی عقل سے قیاس کر لے قرآن و حدیث پر قیاس نہ کرے بلکہ کسی اور پر اپنی عقل پر کسی واقع پر کسی اور چیز پر کسی اور معاملے میں قیاس کر لے تو ایسے قیاس کو اہلِ حدیث نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے جڑا ہوا نہیں ہے خلاصہ یہ کہ قرآن و حدیث یہ دین کی اصل دلیل ہے اجمع اور قیاس ان دونوں کا تعلق قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے خاص طریقے سے ہے تو اگر قرآن و حدیث سے کوئی متفقہ مانا لیا جاتا ہے تو اس کو اجمع کہتے ہیں اہلِ حدیث کو مانتے ہیں لیکن ایسا مانا جو قرآن و حدیث سے نہیں لیا گیا یا جس پر لوگوں کا اتفاق نہیں ہے چند لوگ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو ایسے ماملے میں اجمع کو حدیث حجت نہیں مانتے ہیں اس لئے نہیں کہ اجمع سے ان کو انکار ہے بلکہ اس لئے کہ اجمع یہاں پر ثابت نہیں ہے اور جہاں تک قیاس کا مسئلہ ہے تو قیاس کا مطلب بھی یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے لیا گیا مانا تو اس مانے کو حدیث بھی مانتے ہیں لیکن اگر کوئی مانا قرآن و حدیث سے نہیں لیا گیا قیاس قرآن و حدیث پر نہیں کیا گیا کسی اور چیز پر کر لیا گیا تو اس کو علیہ دے سے ہی مانتے ہیں اس لئے نہیں کہ ان کو قیاس سے زیدے اس لئے کہ وہ قیاس قیاس سے صحیح نہیں ہے بلکہ قیاس سے فاسد ہے تو یہ معاملہ تھا اجمع اور قیاس کے تعلق سے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو اور آرڈیو کے شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات بھی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کریں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا آرڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا تحریری شکل میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو یا آرڈیو کے شکل میں ہوتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لئے پہلے چنتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں اس لئے ویڈیو اور آرڈیو ہی میں اپنے سوالات بھیجنے کی کوشش کریں اور سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو آداب ہیں جو اس کے اصول ضوابط ہیں ان سب کا پاسو لحاظ کریں خاصوں سے اس بات کا دھیان لے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفات پر مبنی ہو اسی طرح آپ کا سوال زندہ سوال ہو بامخصص سوال ہو فرضی اور لاعینی سوال نہ ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کی ریاد کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیجتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کے رشنی میں اس کا جو صحیح جواب ہو سکتا ہے وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ تاؤن جا یہ اللہ کا عذاب ہے تو دیکھئے تاؤن سے مطلق صحیح بخاری کے حدیث حدیث 3474 اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ کہتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تاؤن کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن کے بارے میں پوچھا فآخ بارنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تاؤن یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس عذاب کو بھیج دیتا ہے اور آگے ہے اور اللہ تعالیٰ مومنین کے لئے اس کو رحمت بنا دیتا ہے یعنی اگر کسی علاقے میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کی شکل میں بھیجا ہے تاؤن کو تو اس میں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے حق میں وہ عذاب ہوگا لیکن جو اللہ والے ہوں گے ان کے حق میں وہ رحمت ہوگا اگر اس تاؤن کی زد میں آکے وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں مومنین ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام دے گا ان کے حق میں یہ تاؤن شہادت ہوگا وہ اس کے ذریعے شہادت کا درجہ پائیں گے بہت بڑا مقام پائیں گے تو یہ جو سوال ہے کہ کیا تاؤن یہ عذاب ہے تو یہ بے شک کا عذاب ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے ساتھ شرکشی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اچھے لوگ بھی اس کے ذد میں آتے ہیں تو ان کے حق میں یہ عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس کو رحمت بنا دیتا ہے ان کے لئے درجات بلند کر دیتا ہے بلکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے زمین پہ تاؤن فیل گیا اور وہاں پہ کوئی آدمی رکا رہا ٹھیرا رہا صبر کرتے ہوئے اور اللہ اسے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اگر اللہ نے اس کے حق میں لکھا ہوگا تب ہی اسے تاؤن لگ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا عجر عطا فرمائے گا تو تاؤن یہ عذاب ہے لیکن سرکش لوگوں کے لئے اور جو مومنین ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے حق میں یہ رحمت ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا حیز کی حالت میں موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ حیز کی حالت میں موبائل کو پگڑ کے قرآن پڑھ سکتے کی نہیں تو دیکھئے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت اگر حیز کی حالت میں ہے اور آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتا ہے قرآن کو پڑھ سکتا ہے آدمی پڑھ سکتا ہے عورت پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں اس میں بھی کچھ علماء کا اختلاف ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ہاتھ نہیں لگا رہا تو پڑھ سکتا ہے پڑھنے میں کوئی حیرش کی بات نہیں ہے قول بھی متفق علی نہیں ہے یہ سب کا ماننا نہیں ہے کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت حیز کی حالت میں قرآن چھو بھی سکتی ہے اور آدمی جنابت کی حالت میں قرآن چھو سکتا ہے شیخ حلبانی رحم اللہ نے تمام المنہ میں یہی تحقیق پیش کی ہے کہ ایک آدمی یا ایک عورت ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن چھو سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہو یا ایک عورت اگر حیز کی حالت میں ہو تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے دیکھیں عورت حیز کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا کچھ چیز سے منع کیا وہ روزہ نہیں رہ سکتی ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ عبادات میں روزہ نہیں رہ سکتی نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت ہے ذکر و عذکار کرنا بھی عبادت ہے ان چیزوں سے اللہ نے نہیں روکا ہے تو جب قرآن کی طلاب سے اللہ نے نہیں روکا ہے ذکر و عذکار سے اللہ نے اس کو نہیں روکا ہے تو آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے روکے گی نمار پڑھنے سے روکا ہے نمار نہیں پڑھ سکتی وہ اور اسی طرح سے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے روزہ نہیں رکھے گی لیکن قرآن پڑھنے سے اللہ نے نہیں روکا ذکر و عذکار کرنے سے اللہ نے نہیں روکا اس لئے ان چیزوں سے ان کو نہیں روکا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک موقف علماء کا کہ عورت ہو یا آدمی ہو اگر وہ ناپاک ہو تو اس حالت میں قرآن چھونے یا قرآن پڑھنے سے مومانیت کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے اس لئے اصل حالت بری زمہ کی ہوتی ہے اس لئے عورت ہو یا مرد ہو وہ قرآن کے نسکے کو بھی ہاتھ لگا کے پڑھ سکتے ہیں تو موبائل کی تو مسئلہ ہی الگ ہے تو صحیح بات اس حسنے میں انشاءاللہ یہی ہے کہ آدمی ناپاک ہو یا عورت ناپاک ہو یا وہ موبائل میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس مومانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے لیکن کس حالت میں قرآن پڑھنا ہے یہ معاملہ عبادت کی نہیں یہ معاملہ شرائط کا ہے معاملات کا ہے اور اس تحصلے میں قرآن و حدیث سے اگر کوئی پابندی ثابت ہوگی تب ہی آپ پابندی لگا سکتے ہیں اگر پابندی ثابت نہیں ہے تو آپ کسی پر اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال ہے کیا بیڑی سکریٹ اور تمباکو کا بینس اور اس کی کمائی بھی حرام ہے سوال یہ ہے کہ بیڑی سکریٹ تمباکو یہ جو نشے والے چیزیں ہیں یہ تو حرام ہے لیکن کیا اس کی کمائی بھی حرام ہے یعنی اس کی دکان چلانا حرام ہے تو دیکھئے بیڑی سکریٹ کا مسئلہ ہو تمباکو کا مسئلہ ہو یا کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو اس بارے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ جو چیز بھی حرام ہے جو چیز بھی حرام ہے شراب حرام ہے سور حرام ہے بیڑی سکریٹ یہ سب حرام ہے اس کی تجارت اس کی دکان کھولنا اس کی کمائی سب حرام ہے آدمی کو یہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا چاہیے جو اس کے لیے حلال ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال ہے کیا عشاء کے بعد سورہ سزدہ اور سورہ تبارک اللہ زی پڑھنا ثابت ہے تو دیکھیں اس بارے میں ایک حدیث ہے سنان ترمیزی کی حدیث امبر تین اجار چار سو چار شیخ خلوانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے جابر زمین کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ قانون نبیٰ اسلام لا ینام حتی یقرآ بے تنزیل السجدہ و بے تبارک اللہ کے نبیٰ اسلام نہیں سوتے تھے یہاں تک کہ آپ سورہ سجدہ پڑھ لیتے تھے اور تبارک اللہ زی پڑھ لیتے تھے تو شیخ خلوانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اس حدیث میں باقادہ یہ ذکر ہے کہ آپ سسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ تبارک پڑھتے تھے اس لئے اگر کوئی سونے سے پہلے ان دو صورتوں کو پڑھتا ہے تو یہ جائے سے درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے اگر چالیس دن سے پہلے بیوی کا نفاظ ختم ہو جائے تو ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حملہ عورت تو وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاظ کی جو اس کی مدد ہوتی ہے وہ اصل میں چالیس دن کی عام طور سے ہوتی ہے سنن نبی دعوت کی ایک روایت ہے حدیث نمبر تین سو گیارہ امی سلمہ رضینا فرماتی ہے کہ اللہ کی نبی اسلام کے دور میں جو خواتین ہوتی تھی وہ نفاظ کے بعد یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد چالیس دن تک وہ بیٹھی رہتی تھی یعنی چالیس دن تک نماز نہیں پڑتی تھی تو چالیس دن یہ اکثر طور پر عورتوں کی مدد ہوتی ہے نفاظ کی کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور سے چالیس دن کی بات ہوتی ہے لیکن اگر چالیس دن سے پہلے کسی کا نفاظ ختم ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا نفاظ چالیس دن سے پہلے ختم ہو جائے تو اگر چالیس دن سے پہلے ختم ہو جائے گا تو وہ عورت پر نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا اس کو نماز پڑھنا پڑھے گا اور جب نماز پڑھنا فرض ہو گیا تو پھر وہ اس سے آدمی ہمبستری بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ پاکی کی حالت سے نکل چکی ہے تب ہی تو وہ نماز پڑھ رہی ہے تو جب پاکی کی حالت سے نکل چکی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے تو پھر چکی وہ پاک ہے اس لئے آدمی اس سے ہمبستری بھی کر سکتا ہے امام تلمزی رحم اللہ سنن ترمزی میں لکھتے ہیں کہ وَقَدْ اَجْمَعَ اَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ اَصْحَابِ النَّبِيَ وَتْتَابِينَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابین کا اجمع ہے اور منباد ہم اور ان کے بعد کے لوگوں کا بھی علی اس بات پر اَن نَفَسَعَ تَدَعُ السَّلَاةَ اَرْبَئِينَ يَوْمًا کہ جو نفاس والی عورتیں ہوں گی وہ چالیس دن تک نماز نہیں پڑھیں گی مگر یہ کہ اس چالیس دن سے پہلے اگر وہ تہر دیکھ لیں یعنی چالیس دن سے پہلے اگر وہ پاک ہو جائیں فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُسَلِّ تو پھر وہ غسل کریں گی اس کے بعد انہیں نماز پڑھنا ہوگا اس پر امام ترمزی رحم اللہ اجمع نقل کر رہے ہیں کہ اگر چالیس دن سے پہلے عورت پاک ہو گئی تو اسے نماز پڑھنا ہوگا تو جس طرح چالیس دن سے پہلے عورت پاک ہونے کے بعد نماز پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے یعنی وہ پاک شمار ہوتی ہے تو اسی طرح چالیس دن سے پہلے ایک شوہر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ حیض یا نفاظ کی حالت میں نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کا پروگرام یہی پر ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں ہم آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیج کر جوابات معلوم کرنا چاہے تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو یا آرڈیو یا تحریر شکل میں بھیجیں سوال بھیجتے ہوئے خیال لے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو با مقصد ہو با مانا ہو اور سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنے نام پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آپ اگر اپنے سوالات ہم کو بھیجیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح جواب اس کا ہو سکتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ آپ اجازت دیجئے آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں